ہمیں نیپ پر اعتماد ہے نہ ایف آئیے پر نیپ کی انکوائری کا مقصد وزیراسیم کو بچانا ہے کوشش کی جا رہی ہے چند ملز مالکان پر بوچ ٹال کر حصل کرپشن کرنے والوں کو بچایا جائے لیگ راہنماوں کا الزام کہا فورنسک کروانا ہے تو ایسی سی کا فورنسک کریں پنچھاب حکومت کے سبسیڈی کا پیسلہ کریں قومی اسمی کے ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلام کرتے ہوئے کہا پارلیمنٹ کو مواطل کرنا آئین کے ساتھ مزاق ہے ہم پارلیمنٹ کا لوگ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے پیٹرل کی قیمت پچاس روپے پی لیٹر کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہم نے سنا ہے اس کا نیپ نے بھی نوٹس لیا ہے لیکن ہمیں نہ نیپ پر اعتماد ہے نہ ایف آئیے پر اعتماد ہے کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف آ نہیں رہے اگر مل بالکان نے کچھ کیا ہے بلکل ان کو پکڑنا چاہیے لیکن اصل مسئلہ تو حکومت کی اپنی کارکردگی رہی ہے اپنی پالیسی رہی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کو پچاس روپے فی لیٹر کر دیا جائے اور یہ جو اس مہینے کے سودے ہیں وہ اسی قیمت پر ہوں گے اس سے عوام کو ریلیف ملے گا افراد زر میں کم ہی آئے گی آج پاکستان کو غیر معمولی اقتصادی اور کرونا وائرس کے چیلنج کا سامنا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر ایک غیر معمولی نالائک حکومت مسلط ہے جو مسلسل اپنی ہماکتوں سے معیشت اور عوام کی زندگی میں قیامت برپا کر رہی ہے عدلیہ جو ایک اور عام ہے ہمارا کانسٹیوشنل حکومت کا جب اگزیکٹیو اور عدلیہ دونوں جو فنکشن کر رہے ہیں ایز یوزل معمول کے مطابق تو پارلیمنٹ کو معتل کرنا یا اس کو لاکڈاؤن کرنا جو ہے غیر آئینی بھی ہے اور یہ آئین کے ساتھ ایک مزاق ہے